اسیم کبھی تاہا کبھی پلپلے لیا جن کی قسمیں جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین پچھلے کئی دنوں سے بابری مسجد کے بارے میں بہت سارے ویڈیو یوٹیوب پر فیس بک پر اور ووٹس اپ کے اوپر شیئر کیے جا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں حقیقت میں وہاں کوئی واقعہ پیش آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا کیونکہ یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ویڈیو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب بابری مسجد کو گرانے کے لیے مشینوں کو بھیجا گیا تو ان مشینوں نے چلنا بند کر دیا وہ ساری مشینیں خراب ہو گئی جام ہو گئی اور دوسرا دعویٰ یوٹیوب کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے کہ جب بابری مسجد کے وہاں پر بہت سارے پندت لوگ پوجا کرنے گئے تو اندر سے نہ نظر آنے والی کسی شکتی نے کسی شئے نے ان پندتوں کو ڈڑا کر کے بھگا دیا اور یہ واقعہ دیکھ کر کے بہت سارے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اسلام لا رہے ہیں کوئی اسے اللہ کا موجزہ بتا رہا ہے تو کوئی اسے اللہ کا چمککار بتا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ بابری مسجدوں کے اوپر جنوں کا قبضہ ہو گیا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ بابری مسجدوں کے اوپر فرشتوں نے قبضہ کر لیا ہے آخر ان تمام باتوں میں کتنی سچائی ہے آئیے جانتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں کی جاری ہیں ان ساری باتوں میں ایک ذرہ برابر ایک رتی کے تین ایک رتی کے برابر بھی سچائی نہیں ہے یہ کچھ جھوٹے لوگوں نے جھوٹے اور بے بنیاد اور بلا ثبوت کے ویڈیو بنائے ہیں اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اور ایسا کوئی واقعہ وہاں پیش نہیں آیا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بابری مسجد کو گرانے کے لیے مشینیں کہاں بھیجیں گے بابری مسجد سب انیس سو برانوں میں گرا دی جا چکی ہے بابری مسجد کی دیواروں کا جو ملبہ ہے اسے ہٹانے کے لیے جو مشینیں بھیجی تھی ان مشینوں نے اس ملبے کو ہٹا دیا ہے اور وہاں مندر کا کام زور شور سے چل رہا ہے جن مسلمانوں نے اس طرح کے بہت سارے جھوٹے ویڈیو بنائے ہیں ان مسلمانوں سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ بکواس اور جھوٹے ویڈیو جب غیر مسلم دیکھ رہے ہیں تو ان مسلمانوں کا اور اسلام کا مزاک اڑا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے بلا کوئی تحقیق کیے بلا کسی ثبوت کے جو مند میں آیا جیسا مند میں آیا جھوٹ بولا اور ویڈیو بنا دیا جبکہ ہمیں ہمارا قرآن کہتا ہے جن مسلمان لوگوں نے یہ جھوٹے ویڈیو بنائے ہیں ان کو قرآن کی یہ آیت سنا رہا ہوں کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لانت ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تو جن مسلمانوں نے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے بلا کسی ثبوت کے بلا تحقیق کے یہ جھوٹے ویڈیو گھڑ کر کے واقعات بنائے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ توبہ کریں اور اس طرح کے جھوٹے ویڈیو بنا کر کے مسلمانوں کو گمران نہ کریں اور مسلمانوں سے بالخصوص میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے بنا سوچے سمجھے بنا سچائی جانے ہر ویڈیو کو سچ مت مانیے یوٹیوب کے اوپر ایسے بہت سارے اسلامی نام والے چینل ہیں جن کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے مسلمانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے بہت سارے جھوٹے ویڈیو پہلے بھی بنا چکے ہیں آگے اور بھی جھوٹے ویڈیو بنائیں گے آپ مسلمان ہیں آپ ایسے چینلوں سے دور رہیے اگر کوئی ایسا ویڈیو آتا بھی ہے تو سچائی اور تحقیق کریں پھر آگے شیئر کریں اور جن سچے مسلمانوں نے اس طرح کے جھوٹے ویڈیو غلطی سے بنا لیے ہیں تو ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے آپ ایسے جھوٹے ویڈیو یوٹیوب پر نہ رکھیں آپ اپنے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں جب تک آپ کے ویڈیو رہیں گے مسلمان گمراہ ہوتے رہیں گے اور مسلمان اگر آپ کے ویڈیو دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہیں تو اس کا گناہ بھی آپ کے اوپر ہے مجھ سے بولنے میں کمی پیشی یا الفاظوں کی ادائیگی میں غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ